اسلام علیکم گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ولوچستان میں ہونے والے پی سی بی کے انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین کے ٹرائلز کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے آپ کو کمپلیٹ ووچ کرنی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے کرکے ٹرائلز کے اوپر ویڈیو بنائی تھی وہ جو بچے تھے وہ پوری ویڈیو دیکھ نہیں رہے تھے جہاں پھر شاید ویڈیو کو سمجھ نہیں رہے تھے پھر ووٹسپ پہ انہوں نے جو مجھ سے اتنے سوال پوچھیں اتنے سوال پوچھیں دیکھو میں تنگ نہیں ہوا ان سوال سے آپ بھلے ہی سوال پوچھیں لیکن ویڈیو کو تو دیکھیں سمجھیں دو صحیح جو ویڈیو میں میں نے اتنی ساری باتیں بتائیں آپ وہ تو پہلے سمجھ لیں وہیں ساری ساری باتیں وہیں سیم سیم باتیں پھر سے پوچھی جا رہی ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا پھر اگر آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو وہ آپ واتس اپے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو بلوچستان میں جو ہے وہ ٹرائلز سٹارٹ ہو چکے ہیں سات نمبر سے اور یہ چلیں گے چار ڈسمبر تک تو ٹرائلز دینے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھی طرح سے سمجھنا ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر آپ بیٹس میں ہیں تو آپ کو اپنا بیٹنگ کا جو سارا سامانے وہ وہاں پہ لے کے جانا پڑے گا اور اگر تو آپ بولر ہیں تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں لے کے جانا پڑے گا آپ کو تو بول بھی نہیں لے کے جانا پڑے گی تو یہ تھی سب سے پہلی چیز اور دوسری چیز جو مجھ سے واتس اپر زیادہ تر پوچھتے ہیں بچے وہ یہ ہے کہ ٹرائلز کی ٹائمنگ کیا ہوتی تو ٹرائلز کی جو ٹائمنگ یہ وہ صبح آٹھ بجے ہے تو یہ دونوں جو فارم ہے یہ آپ کو فیل کرنے پاسپورٹ سے فوٹو لے کے جائیں اپنا اورجنیل فارم بی فوٹو کاپی کے ساتھ والد کی شناکتی کار کی کاپی اور کونسنٹ فارم اپنے سرپرست کی دستکت کے ساتھ وہ بھی آپ کو لے جانا پڑے گا اگر آپ کو سرپرست کا مطلب نہیں پتا تو بتا دوں کہ آپ کا سرپرست مطلب آپ کا جو گھر کا بڑا ہے جیسے آپ کا ابو ہو گیا آپ کا بھائی ہو گیا ان کی دستکت اور کونسنٹ فارم مطلب جو اجازت نامہ جو کہے سکتے ہیں وہ اور آپ انڈر نائنٹین اور انڈر تھرٹین میں سے آپ کوئی بھی ایک ہی ٹرائل دے سکتے ہیں اور یہ وہ کونسنٹ فارم جو آپ نے فیل کرنا ہے اور اس پر اپنے پیرنٹ کی دستکت لینی ہے یہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور وہ بوائز جن کا ڈسٹرک اس لسٹ میں نہیں تھا وہ جب دوسرے ڈسٹرک میں ٹرائل دینے جائیں گے تو وہ اپنے گھر کا جو ہے اگر ان کا گھر کرائے کا ہے تو وہ گھر کا کرائے نامہ لے کے جائیں گے اور اگر جن کا اپنا خود کا گھر ہے وہ گھر کے دستاویز لے کے جائیں گے اور یوٹیلیٹی بیلز بھی ساتھ لے کے جائیں گے اور اگر کسی کو وہ فارم ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا آتا ہو تو میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا واتسپ نمبر تو آپ وہی سے مجھے میسے کر لینا اور میں واتسپ پہ وہ بیج دوں گا آپ کو لیکن ایک شرط ہے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا مزا کر رہا ہوں ویسے اگر چینل سبسکرائب کریں گے تو وہ بھی تو اچھی بات ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا تو یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ یاد ارکھ لینا ٹھیک ہے دماغ میں آپ ان کو بٹھا لیں اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکرپشن میں ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کریں جو ستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں گا دیکھنے کے لیے تھینکس خدا حافظ